بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ ویسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ مزددار ہونے کے ساتھ بہت زیادہ نیوٹریشیس ہے کیونکہ اس میں ہے چکن اور ویجٹیبلز ویجٹیبلز بہت اچھی سورس ہیں فائبرز کی اور چکن سورس ہے پروٹینز کا سب سے پہلے ہم اس کے لئے چکن کی مارنیشن کو پریپیر کریں گے پھر ہم ویجٹیبلز کو پریپیر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے بہت مزے سے باربیکیو تکا رائز تو چلیں ہمیں ان کے لئے کیا عجزیا چاہیے ہمیں چاہیے چکن 500 گرم سپول لیس ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے دہی چاہیے آدھا کب دوپانے کے چمچ میرے پاس تکا مسالہ ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ اس کے علاوہ میرے پاس ہے دو کھانے کے چمچ لیمن جوز اور تھوڑا اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے میرے پاس جنجر اور گالک کا پیسٹ ایک بھون میں ہم سب سے پہلے چکن ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے دوپانے کے اندر ہم تمام مسالے اپنے ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہاں ٹکا مسالہ لیمن جوز اور جنجر گالک کا پیسٹ ان ساری عجزہ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے اس کے علاوہ میں نے اور ٹری ٹیبل سپون آف اوئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو اوئل باتن فرائی کرتے وقت بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے ابھی ڈال لیا ہے تو میں بات بھی نہیں ڈالوں گی اس کو میں مارینیشن کے لیے رکھ دیتی ہوں پندوی منٹ کے بعد ہم اس چکن کو فرائی کر لیں گے جی ناسری تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چکن کو فرائی کر رہی ہوں تو جب چکن آئل چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن آئل چھوڑ چکا ہے اب میں نے اس مسالے کو الگ برتر میں نکال لیا جی فرنس تو اب چلتے ہیں ویجیٹیبل کی پریپریریشن کی طرف میرے پاس ہے آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہے کیپسکم شملا مرض بند گو بھی اور تھوڑی سی گاجر سب سے آپ اپنی ضرورتی مطابق استعمال کریں اور میرے پاس ہے مکھن ایک چھتائی کپ جس میں سے میں سیف ویجیٹیبل کی پریپریریشن کے لئے آدھر یوز کروں گی اور تھوڑا سا میں ساتھ میں آئل یوز کروں گی تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے ویجیٹیبل کیسے پریپیر کرنی ہے آپ ایک فرنک پینل لے لیں اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں آئل ڈالنے سے آپ کا مکھن جلے گا نہیں اس میں میں نے تھوڑا سا مکھن ڈال دیا مکھن پکل جائے تو اس میں آل ڈال دیں آل ڈال زیرا سخت ہوتے ہیں تو میں نے آل کو پہلے فرائے کر لیا جب ہم چاول بنا رہے ہوتے ہیں ہم آل ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ چاول کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور آلو بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ آلو میں نے صرف بچوں کی پسند کے لئے ڈالے کیونکہ ان کو پسند ہے کہ ہمیں چپس کھانی ہے میں نے تمام سبجوں کو جولین کر دیا تھا اس کے پاس جب آلو کچھ حد تک فرائے ہو گئے میں نے ڈال دی گاجر گاجر کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اگر آپ کو سبجیاں تھوڑی سی کچھی کچھی اچھی لگتی ہیں کس کی اچھی لگتی ہیں تو آپ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں آلو کو اچھے سے فرائے کر کے باقی سبجوں کو زیادہ سوتے نہ کر لیں ہلکہ ہلکہ سا کر لیں جب یہ اچھے سے ہو گئے تو میں نے اس میں ڈال دی بند گوگی اور شملہ میچ ماشاءاللہ قدرت کے رنگ کتنے خوبصورت دیکھتے ہیں میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا نمک نمک آپ اس پہ ضرورت استعمال کر سکتے ہیں سبجیوں کو آپ اچھے سے فرائے کر لیجئے سبجی ہیں ریپ سورس ہیں فائبر کا پر یاد رہے آلو سبجی ہے لیکن جب ہم نیوٹریشیس پوئیٹ آف ویسے دیتے ہیں تو ہم آلو کو سبجی میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں آلو کو ہم کارپو ہیڈریٹس میں کنسیڈر کرتے ہیں جی دیکھئے ہماری ویڈیبی سپائی ہو چکی ہے اور ہم نے ایک ٹری میں نکال لی ہے اور ہم چلتے ہیں چابلوں کے پرپریشن کے طرف میں نے تقریباً سات سو پچاس پرام چابل لیے تھے یہ بنیتے تنی گلاس کے برابر اس کے علاوہ میں نے لی ایک پیار میرے پاس وہی مکھن جس میں سے میں نے فرائے کیا تب اچھا ہوا تھا اس کے علاوہ جنجر کارلک پیسٹ تھوڑی سی ہری مرش چکن کیو اور لیمن میں یوز کروں گے گارنش کے لیے جی ناظرین آم ایک برطن میں آئل ڈال لیں اس میں آپ مکھن ڈال لیں مکھن کرم ہو جائے تو اس میں آپ پیاس ڈال دیں پیاس کے ساتھ ہی جنجر کارلک کا پیسٹ ڈال دیں ہمیں یہ چاول براؤن نہیں چاہیے تو میں پیاس کو براؤن نہیں کروں گے ان کا صرف فلیور دیں گے اب اس میں میں معمولی سے زیرہ ڈال دوں گے تقریباً ہافٹی سپون اس کے ساتھ ہافٹی سپون آجھے ٹی سپون فلان میچ اور تھوڑا سا پانی کا چھیندہ سکھاتے تھا کہ مسالے نہ چھلیں گے ان مسالوں کو میں تھوڑا سا بھوم لوں گی تو اب دیکھ سے پہنکے مسالے بن چکے ہیں اب ہم اس پہ پانی ڈالیں گے پانی کا حساب تھی جس طرح ہے کہ میں نے ٹی کلاس چاول ڈال رہے تھے اور میرے چاول بہت اچھے سے سوک ہوئے میں پانی ہے تو میں نے چار کلاس پانی آئٹ کر دیا اب ہم پانی کو پکنے دیں گے جب پانی پک جائے تو اس میں سوک ہوئے میں رائس ڈال دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے رائس ڈال دیا گیا اب ہم چابلوں کو تھوڑی دیر اس پانی میں پکائیں گے یہ دیکھئے پانی پکتا ہوں گے جب پانی کی بکتا تو ہم چابلوں کو چمتے لگا دیں گے یہ دیکھتے ہیں چابل دم کے بعد ماشاء اللہ پکنے خوبصورت لگ رہی ہیں اور بہت اچھے سے کھلے میں ہیں ان کو ہم ایک دفعہ ہلا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم اپنا پکتا چکن ڈال دیں گے پکتا چکن ڈال دن کے بعد اپنی فرائیو نیوڈی سبسیوں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر گرم کیاوہ کوئلہ رکھ دیں گے کوئلے کی سموک نکالنے کے لئے اس پر ہمیں ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا سا آئل تو یہ دیکھئے ہم کوئلی نانٹیس پر دھاکتے لیے جی ناظرین تو ہمارے پاس بہت ہی مزیدار سے باربیکیو دکھا رائز تیار ہیں یہ بہت ہی کوئی کریسی بھی ہے اور بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ ان کو میں نے بوائلڈ ایک کے ساتھ اور کوریانڈر کے ساتھ گرنش کیا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسی بھی بہت ہسان ہے اور بہت مزیدار میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکٹرہ ریسی بھی کے ساتھ چلتا حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی